اسلام علیکم یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں یہ ہے شوکت صدیقی کا سنسنی خیز ناول جانگلوس باب نمبر چودہ کا پہلا حصہ رات کسی قدر کرم تھی اور ہوا بھی ٹھہری ہوئی تھی دور سے بیلوں کی گردنوں میں پڑی ہوئی گھنٹیوں کی آوازیں رک رک کر ابر رہی تھی رحیم داد ان آوازوں کو سن کر ٹھٹکا اور گردن اٹھا کر اس سمت دیکھنے لگا جدھر سے گھنٹیوں کی جھنکار رات کے سناٹے میں بلند ہو رہی تھی رحیم داد کھیتوں کے درمیان سے گزرنے والے سنسان پیہے پر کھڑا تھا چند لمحے ٹھہر کر وہ آگے بڑھا اور چوکنہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا ہوا پیہے پر چلنے لگا ایہا ختم ہوا تو کچھی سڑک آگئی اس نے دیکھا سامنے سڑک پر ایک کتار میں کئی بیل گاڑیاں گزر رہی ہیں رحیم داد نے پہلی ہی نظر میں اندازہ لگا لیا کہ بیل گاڑیوں میں لاوے سوار ہیں وہ عجرت پر فصل کی کٹائی کرنے والے مزدور تھے چیت کا مہینہ ختم ہو چکا تھا بے ساکھ کے ابتدائی دن تھے ربی کی کٹائی کہیں کہیں شروع ہو چکی تھی لاوے کام کی تلاش میں جا رہے تھے رحیم داد نے ایک ترخت کے نیچے رک کر بیل گاڑیوں کو غور سے دیکھا حمد سے کام لیا آگے بڑھا ایک بیل گاڑی کے قریب پہنچا اور اس میں بیٹھے ہوئے لاوے کو اپنی جانب متوجہ کیا گل سن اس نے قدر تعمل کیا گنو کتے جانے لاوے نے نین میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا ہم تو جی کریم کوٹ سے آ رہے ہیں اور گیمبر ہوتے ہوئے بہڑ پور جائیں گے اتھے جانا ہوں تو گڑی میں بے جا جانے تو میں نے آگے ہے بہڑ پور ہی پہنچا دے لاوے نے بیل گاڑی روک لی رحیم داد اس پر سوار ہو گیا بیل گاڑی ہچکولے کھاتی ہوئی سڑک پر چلنے لگی رحیم داد بہت تھکا ہوا تھا کچھ دیر بیٹھا جھونتا رہا آخر لڑک کر سو گیا اس کی آنکھ کھلی تو رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی بیل گاڑیاں سڑک کے کنارے کھڑی تھی قریب ہی کوئی بستی تھی کتوں کے بھونکنے کی آوازیں رات کے سناٹے میں اُبھر رہی تھی رحیم داد نے آنکھیں ملتے ہوئے لاوے سے پوچھا بھوڑ پور آ گیا اب تو کوٹ آلم بھی نہیں آیا بھوڑ پور تو بہت آگے ہے رحیم داد نے دریافت کیا ادھر کیسے آ گیا ادھر فصل کی وارڈی کا کام مل گیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ تینوں بھوڑ پور نہیں جانا ہاں جی اب تو ادھر کا کام پورا کرنے کے بعد ہی آگے جانا ہوگا قریب کھڑے ہوئے دوسرے لاوے نے کہا ایسا کر اس ٹرک میں بیہ جا اس نے کچھ دور سڑک کے کنارے کھڑے ہوئے ٹرک کی طرف اشارہ کیا وہ کھڑا ہے ٹرک بھوڑ پور سے بھی آگے جا رہا ہے دو روپے ڈرائیور کو دینا رستے میں جہاں کہے گا وہیں پہنچا دے گا چل میں تیری ڈرائیور سے گل بات کرا دیتا ہوں اپنا جاننے والا ہے رہیم داد بیل گاڑی سے نیچے اترا اور لاوے کے ساتھ ٹرک کی جانے بڑھا قریب جا کے لاوے نے ٹرک ڈرائیور سے کہا جیو نا تو بہت پور ہی کی طرف جا رہا ہے نا اس نے رہیم داد کی جانے بشارہ کیا اسے اپنے ساتھ بٹھا لے اسے بھی اتھائی جانا ہے پہنچا دے دو روپے سے لے لینا ڈرائیور نے رہیم داد سے کہا میں نے تو چک بیدی جانا ہے تجھے ادھر جانا ہو تو اگلی سیٹ پر بیٹھ جا ہنجی میں نے بھی ادھر ہی جانا ہے رہیم داد نے درائیور کو دو روپے دیے اور ٹرک میں بیٹھ گیا ذرا دیر بعد ٹرک سٹارٹ ہوا اور سڑک پر دوڑنے لگا رہیم داد نے درائیور سے پوچھا ٹرک ادھر کیوں کھڑا کر رکھا تھا انجن گرم ہو گیا تھا ڈرائیور نے بتایا ریڈیئٹر میں پانی بھی ڈالنا تھا اس کے بعد کوئی بات چیت نہیں ہوئی ٹرک سڑک پر دوڑتا رہا رہیم داد کی پھر آنکھ لگ گئی وہ بیدار ہوا تو ٹرک پختہ سڑک پر دوڑ رہا تھا رات ختم ہو چکی تھی مغربی افق پر ہلکہ ہلکہ اجالہ پھیل رہا تھا رہیم داد نے صبح کی روشنی دیکھی تو گھبرا گیا اس نے ڈرائیور سے کہا جیونا ٹرک روک لے میں نو یہیں اترنا ہے ڈرائیور نے ٹرک روک لیا رہیم داد نے اپنا بستہ بغل میں دبایا اور ٹرک سے نیچے اتر گیا ٹرک آگے بڑھا اور تیزی سے دوڑتا ہوا کچھ ہی دیر بعد درختوں کی اوٹ میں اجھل ہو گیا سڑک بلکل ویران تھی دونوں طرف کھیت تھے جن کا سلسلہ دور تک پھیلا تھا اجالہ رفتہ رفتہ بڑھتا جا رہا تھا رہیم داد آہستہ آہستہ سڑک پر چلتا رہا میل ڈیڑھ میل بعد وہ کھیتوں میں گھس گیا اور ایک پک ڈنڈی پر چلنے لگا ربی کی فصلیں تیار کھڑی تھیں اپریل کا سورج شرینہ کے گھنے درختوں کے پیچھے سے آہستہ آہستہ اُبھر رہا تھا دھوپ ہر طرف پھیلتی جا رہی تھی گندم اور جو کے پودے دھوپ سے سنہرے پڑتے جا رہے تھے ہوا چلتی تو کھیتوں میں سرسراہٹیں اُبھرتیں مدھم سروں میں جلتا رنگ بچتے ہر طرف ویرانی چھائی تھی مگر دور سے ڈھول پیٹنے کی آوازیں آ رہی تھی رہیم داد آگے بڑھتا گیا وہ ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں راستے کے ایک طرف کھیتوں نے گندم اور جو کی بالیاں ہوا کے جھونکوں سے جھوم رہی تھی دوسری طرف اجار کھیت تھے فصل تازہ تازہ کٹی تھی جگہ جگہ کٹی ہوئی فصل کے ترندے اُبھرے ہوئے تھے گندم کے خوشے اور سلے بکھرے تھے پکٹنڈی سے ذرا ہٹ کر چھ سات سلے بار عورتیں زمین پر جھکی ہوئی خوشے اٹھا اٹھا کر دوبٹوں کی جھولیوں میں ڈال رہی تھی ان کے بوسیدہ اور ملے کچیل لباس صاف چگلی کھا رہے تھے کہ وہ مسلیوں اور کمیوں کے گھروں کی عورتیں ہیں اس نے ایک سرسری نگاہ سلے بار عورتوں پر ڈالی ان میں ایک ساملی سلونی مٹیار بھی تھی وہ لمبی دھوتی کا ادھڑونچا باندھے ہوئے تھی اور پلو گندے سے اتار کر اس میں گندم کے خوشے چن چن کر ڈال رہی تھی چاپ سن کر اس نے گردن کو ذرا سا خم دے کر نظریں موڑی اس کی ناک میں فروزے کا کوکا تھا آنکھوں سے بھری جوانی کی دھوپ چھلگ دی تھی وہ رہیم داد کو دیکھ کر الہڑپن سے مسکرائی وہ چاندھی قدم کے فاصلے پر تھی اس قدر قریب کے رہیم داد اس کے بھرے بھرے کھولوں کا ہر دائرہ اور ہر خم دیکھ سکتا تھا رہیم داد لمحے بھر کو تھٹکا پھر جھٹ نظریں نیچی کر کے آگے بڑھ گیا ڈھول بجنے کی آوازیں اب قریب آتی جا رہی تھی آوازیں دائیں ہاتھ کی کھڑی فصلوں کے پیچھے سے آ رہی تھی وہ کچھ اور آگے بڑھا لگ بھگ پچاس ساٹھ گز کے فاصلے پر ایک اجاڑ کھیت کے اس پار گندم کی فصل کٹ رہی تھی ہرائی اور ڈھولی زور زور سے ڈھول پر چوٹ لگا رہے تھے فصل کی کٹائی کرنے والے ہاتھوں میں درانتیاں سنبھالے تیزی سے ہاتھ چلاتے ڈھول کی تھاپ پر رک رک کر انچی آواز سے بلے بلے کہتے فصل کٹنے والے لاوے نہیں تھے وہ مزاریے تھے اور مانگی پر فصل کٹنے آئے تھے دو سال پہلے ربی کی فصل پر رہیم دار نے بھی انہی دنوں اسی طرح مانگی پر اپنی فصل کٹوائی تھی وادھی سے پہلے حسب دستور اس نے مانگی کے لیے سی پی کمیوں کے ذریعے گاؤں والوں کو پیغام بھیجا تھا ان دنوں زمین کے مسئلے پر سیف اللہ سے اس کی لاکھ ڈاٹ چل رہی تھی معاملہ عدالت تک پہنچ چکا تھا سیف اللہ گاؤں کا کھاتا پیتا زمین دار تھا اور رہیم دار کے پاس صرف بارہ اکر زمین تھی مگر مقدمہ رہیم دار کے حق میں جا رہا تھا گواہ بھی اس کے پکے تھے پٹواری نے سو روپے اور چار من گندم رشوت میں لے کر رہیم دار کا مقدمہ اور مضبوط بنا دیا تھا سیف اللہ اس کی کھل لم کھلا مخالفت پر اتر آیا تھا اس نے اور اس کے بھائیوں نے گاؤں والوں کو ورغل آیا کہ رہیم دار کی مانگی پر فصل کٹنے نہ جائیں مگر صبح جب رہیم دار بیوی بچوں کے ساتھ اپنے کھیتوں پر پہنچا اور ڈھولیوں نے ڈھولوں پر زور سے چوٹ لگائی تو گاؤں والے گھروں سے نکل نکل کر فصل کی کٹائی کے لیے پہنچنے لگے سیف اللہ اور اس کے بھائیوں کی باتوں پر ان کے اپنے مزاریوں کے سوا کی سینے کان نہ دھرا دھوپ تیز ہوئی اور عوث کی نمی ذرا خوشک ہوئی تو سب درانتیاں سنبھال کر کٹائی پر جٹ گئے انہوں نے رہیم دار کو کٹائی میں ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا وہ الگ بیٹھا خکہ گڑ گڑ آتا رہا ڈھول بچتے رہے فصل کٹتی رہی فصل کٹنے والے سب مرد تھے عورت صرف رہیم داد کی بیوی نوراں تھی وہ کٹے ہوئے پودوں کے پولے باندھ باندھ کر دھیر لگاتی جا رہی تھی اس کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے چہرہ پسینے سے تر تھا تیز تھوپ اور سخت محنت سے گلابی پڑ گیا تھا بچے بھی اس کا ہاتھ بٹا رہے تھے ننی زینوں زد کرتی یا روتی تو نوراں غصے سے جھڑک دیتی رہیم داد زینوں سے بہت پیار کرتا تھا تھی بھی وہ بہت بھولی بھالی اور ماں کی طرح خوبصورت نوراں جب اسے جھڑکتی یا غصے سے آنکھیں نکال کر چیختی تو وہ حکے کی نئے مو سے ہٹا کر بیوی کو نرمی سے سمجھاتا کبھی ڈانٹا مگر فوراں ہی بے تکلفی سے مسکرانے بھی لگتا اس روز وہ بہت موج میں تھا عالم و عرفتگی میں زور زور سے کہہ کہہ لگاتا بار بار کٹائی کرنے والوں کے پاس جاتا ان کے ساتھ ہنسی مزاگ کرتا جب ڈھولی کٹائی کرنے والوں کا حوصلہ بڑھانے کی غرض سے ڈھول کی تھاپ تیز کرتے تو ہر طرف سے بلے بلے کی آوازیں اُبھرتیں رحیم داد بھی ان کے جوش و خروش میں شامل ہو کر ہاتھ اٹھا اٹھا کے انچی آواز سے بلے بلے کی صدا لگاتا کٹائی کرنے والوں کے ہاتھ اور تیزی سے چلتے سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے فصل کٹ گئی کٹائی کرنے والے مویشیوں کو چارہ دینے اور دوسرے کام کاج کرنے گھروں کو چلے گئے مگر فصل کی اجتماعی کٹائی مانگی کے رواج کے مطابق رات کو وہ منگ کے لیے پھر رحیم داد کے گھر پر اکٹھا ہوئے رحیم داد کے گھر پلاو کی دیکھ جڑی تھی اس نے ایک ایک کو بڑی محبت اور چاو سے کھانا کھلایا اس ضیافت کے لیے اس نے کھانے میں خاص احتمام کیا تھا اس رات مشعلوں کی روشنی میں ڈھولوں کی تھاپ پر بھنگڑا ڈالا گیا بھنگڑا ڈالنے والوں نے ڈھولیوں کے گرد ہلکہ بنا لیا تھا رحیم داد نے اجلے کپڑے پہنے تھے سر میں تیل ڈال کر بیٹ سے مانگ نکالی تھی دونوں طرف بالوں کی پٹیاں جمائی تھی موچھیں مروڑ کر خوب نکیلی بنائی تھی اس کے قریب ہی نوراں کھڑی تھی اس نے نہا دھو کر ٹرنک سے راکھواں کپڑے نکال کر پہنے تھے سوتی دھوتی اتار کر ریشمی سلارہ باندھا تھا جس پر تلے کی دھاریاں تھی اور تیز روشنی میں خوب جھل ملا رہی تھی اس کے ہونٹوں پر دنداسہ ملا تھا آنکھوں میں گہرا کاجل ڈالا تھا تین بچوں کی ماں ہونے کے باوجود وہ جوان اور دلکش لگ رہی تھی رحیم داد نے بیوی کو پیار بھری نظروں سے دیکھا اور سب کی نظریں بچا کر ہولے سے اس کے رخصار کی چٹکی بھری وہ مند چلے نوجوانوں کی طرح سینہ تان کر آگے بڑھا ایک ڈھولی سے ڈھول لے کر گلے میں ڈالا ایک ہاتھ سے ڈھول پر تھاپ دی اور دوسرا کان پر رکھ کر اونچے سر میں ڈھولے کا ایک ٹپہ علاپنے لگا وہ اپنے بالوں کے پٹوں کو جھٹکا دے کر تیزی سے لہراتا اور جھوم جھوم کر ٹپہ علاپتا دوسرے مل کر آخری بول دہراتے اور باہیں الار الار کر تیز رکھ کرتے بھنگڑے کا مزہ اس وقت سوا ہوا جب جمال دین بھی بڑھ کر آگے آگیا وہ گھبرو جوان تھا اس کا بدن گھٹا ہوا اور مضبوط تھا اب رحیم داد اور جمال دین ایک دوسرے کو للکاتے اور ڈھول پر دھنگڑے کے ساتھ لہک لہک کر ٹپہ علاپتے رحیم داد مسکرا مسکرا کر نوراں کو دیکھتا وہ کبھی شرماتی کبھی کھل کھلا کر ہنس پڑتی رحیم داد ڈھول پر زور سے تھاپ دے کر زیادہ انچی تان لگاتا بول انچے اور انچے ہوتے گئے رکس تیز اور تیز ہوتا گیا رحیم داد بیتے دنوں کی یادوں میں مگن آگے بڑھتا گیا اور سوچتا رہا کہ اس پار اس کی فصل ابھی کٹی بھی ہوگی یا نہیں وہ خود تو خریف کی فصل کے لیے بھی اپنے کھیتوں میں حل نہیں چلا سکا تھا حالانکہ ربی کی فصل کی کٹائی کے کچھ ہی دنوں بعد وہ زمین کا مقدمہ جیت گیا تھا رات کو مقدمہ جیتنے کی خوشی میں اس کے گھر خوب جشن رہا پیٹرو مکس کی تیز روشنی میں لڈی ناچ ہوا بیچ میں ڈھولی تھے اور ان کے گرد رکس کرنے والے باری باری پاؤں اٹھاتے باہیں سر کی سیدھ میں لہراتے اور ایک ایڑھی پر بیٹھ کر ڈھولیوں کے چاروں طرف تیزی سے گھومتے رکس کرنے والوں میں رحیم داد بھی شامل تھا اس کے سر پر سرخ جیرا تھا جو پاک پتن میں بابا فرید گنچ شکر کے مزار پر چادر چڑھانے کے بعد نیک شگون کے طور پر نورا نے اپنے ہاتھ سے باندھا تھا نورا اس وقت عورتوں کے جھرمت میں سب سے آگے نظر آ رہی تھی وہ ریشمی پٹانگل پہنے بنی سمری ایسی سجھ تھجھ سے کھڑی تھی کہ اس کا حسن اور نکر گیا تھا بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں ستارے جھل ملا رہے تھے ناچتے ناچتے بیوی پر رہیم داد کی نظر پڑتی تو وہ ترنگ میں آ کر ایڑی کے بل تیزی سے گھومتا اور شیفتگی کے عالم میں زور زور سے نعرہ بلند کرتا ہو ہو علی علی لڈی گھوم لڈی پتہ کہ اس جشن کے چند ہی روز بعد سیف اللہ اور اس کے بھائیوں نے اپنے حامیوں کے ساتھ شام کو جھٹ پٹے میں رہیم داد پر حملہ کیا حملہ آور آٹھ تھے اور پوری طرح مسلح بھی تھے رہیم داد کے ساتھ صرف جمال دین اور اللہ ورائیوں تھے مگر وہ بھی نہتے نہیں تھے رہیم داد کے ہاتھ میں کلہاری تھی جمال دین اور اللہ ورائیوں کے پاس لمبی لمبی ڈانگیں تھی تینوں نے جم کر مقابلہ کیا زخمی بھی ہو گئے مگر پیچھے نہیں ہٹے رہیم داد کے سر سے خون بہ رہا تھا اس کا چہرہ لہو لہان تھا رہیم داد نے چہرے پر ہاتھ پھیرا ہاتھ میں بھرا ہوا اتنا جیتا جیتا خون دیکھا وہ جوش سے تڑا پٹھا اس نے ہونٹ دانتوں میں بھینچے بڑھ کر کلہاری کا بھرپور وار کیا کلہاری سیف اللہ کا کندھا کاٹی ہوئی پسلیوں تک اتر گئی وہ لڑ کھڑا کر گرا سیف اللہ کے گرتے ہی اس کے بھائی اور حمایتی بھاگ کھڑے ہوئے بعد میں سیف اللہ کو زخمی حالت میں اسپتال پہنچایا گیا اسے تین دن بعد ہوش آیا رہیم داد جمال دین اور اللہ ورائیوں گرفتار کر لئے گئے پولیس نے تگڑی رشوت لے کر سیف اللہ اور اس کے بھائیوں کی پوری طرف داری کی رہیم داد اور اس کے ساتھیوں پر تازیت پاکستان کی دفعہ تین سو سات کے تحت بلوے اور اقدام قتل کا مقدمہ قائم کر کے عدالت میں چالان پیش کر دیا انہوں ملزموں کو تفتیش کے لئے کچھ عرصہ ریمان پر حوالات میں رکھا گیا بعد میں منٹکمری جیل میں منتقل کر دیا گیا نورہ ملاقات کے دن جیل میں ملنے رہیم داد کے پاس آتی اور اس کے لئے میدے اور چینی سے بنا ہوا گھور ضرور لاتی گھور رہیم داد بڑی رغبت سے کھاتا تھا جب سے رہیم داد جیل گیا تھا نورہ نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا اس کا شگفتہ چہرہ مرجھا گیا تھا وہ بیمار اور لاغر نظر آتی تھی مقدمے کی پیشیاں پڑتی رہیں رہیم داد کی زمانت بھی نہ ہو سکی مقدمے کا فیصلہ ہوا تو جمال دین اور اللہ دینوں بری ہو گئے رہیم داد کو سزا ہو گئی اب نورہ مہینے میں دو بار رہیم داد سے ملنے جیل پہنچتی انہی دنوں رہیم داد کو نورہ کی زبانی یہ بھی معلوم ہوا کہ اس نے زمین کھیتی باڑی کے لئے جمال دین کو نصف پیداوار کے عوض ادھیارے پر دے دی کرتی بھی کیا دونوں لڑکے ابھی نو عمر تھے اور کسی طور کھیتی باڑی کا کام سنبھالنے کے قابل نہ تھے ادھیارے پر زمین دینے کا مشورہ بھی رہیم داد ہی نے دیا تھا پھر ایسا ہوا کہ نورہ نے اچانک جیل آنا بند کر دیا جس وقت وہ لالی کے ساتھ جیل سے فرار ہوا نورہ مہینے بھر سے نہیں آئی تھی شاید بیمار پڑ گئی ہو رہیم داد نے یہی سوچا تھا لالی نے جب جیل سے فرار ہونے پر اکسایا تو تھوڑی سی ہیلو ہچت کے بعد اس لیے بھی آمادہ ہو گیا کہ وہ نورہ سے ملنے کے لیے بے قرار تھا اور بچوں کی یاد بھی ہر وقت ستاتی تھی رہیم داد آگے بڑھتا اور سوچتا رہا نہ جانے نورہ اور بچے کس حال میں ہوں گے نورہ اور بچوں سے ملنے اور انہیں دیکھنے کے لیے اس کا دل تڑپ اٹھا اس نے تھنڈی سانس پھری اور آگے بڑھتا رہا اسے کچھ خبر نہیں تھی کہاں جا رہا ہے ڈھولوں کی آواز پیچھے رہ گئی تھی راستے سے کچھ فاصلے پر بیکائین کے ایک ترخت کے نیچے جو ہمیں لڑکے جمع تھے وہ کیڑ کرانگا کھیل رہے تھے رہیم داد نے دیکھا ایک کھلاڑی لڑکے نے اپنی ٹانگ کے نیچے سے ایک ٹیڑی سی لکڑی پوری قوت کے ساتھ پھینکی لکڑی سی دی رہیم داد کی جانے بائی اور بچتے بچتے بھی رہیم داد کی پندلی سے ٹکرا گئی وہ ٹھٹھک کر رہ گیا ایک لڑکا دوڑتا ہوا آیا مگر رہیم داد کو دیکھ کر سہم گیا اور چند قدم کے فاصلے پر ٹھہر گیا وہ اس وقت کھیل میں چھوتی تھا اسے جل سے جلد لکڑی اٹھا کر درخت کے نیچے بنے ہوئے دائرے میں رکھنا تھی اور دوسرے کھلاڑیوں کو درخت پر چڑھنے سے پہلے چھونے کی کوشش بھی کرنا تھی مگر لکڑی اٹھانے کے بجائے لڑکا رہیم داد کے رو برو سہمہ ہوا کھڑا تھا وہ سب سے کم عمر بھی نظر آتا تھا اسے دیکھ کر رہیم داد کو اپنا بڑا بیٹا کریمہ یاد آ گیا وہ لگ بھگ اتنا ہی بڑا تھا اور صورت شکل سے اسی کی طرح معصوم بھی لگتا تھا رہیم داد اسے اس طرح زیادہ پریشان نہ دیکھ سکا اس نے چھک کر لکڑی اٹھائی اور مسکرا کر لڑکے کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا رے پتر فٹا فٹ گھیرے میں جا کے رکھ دے لڑکے نے چپ چاپ لکڑی رہیم داد کے ہاتھ سے لی اور درخت کی جانب تیزی سے بھاگا لیکن اس وقت تک تمام کھلاڑی درخت پر چڑھ چکے تھے اور شاخوں کے درمیان سے جھانک کر کہہ کہہ لگا رہے تھے جو کہ اس پار گاؤں کے مکانات نظر آ رہے تھے بگر رہیم داد اس طرف نہیں گیا راستہ ابھی سنسان تھا چندھی قدم آگے بڑھا تھا کہ کھیتوں کی منڈیر پھاند کر ایک شخص نکلا اور رہیم داد کے این سامنے آ گیا اس نے نظر بھر کر رہیم داد کو دیکھا لیکن رہیم داد نے اس کی جانب کوئی توجہ نہ دی وہ پیہا عبور کر کے جوہ کی طرف جانے لگا اور مڑ مڑ کر رہیم داد کو دیکھتا بھی رہا رہیم داد اس کی جانب دیکھے بغیر چپ چاپ آگے بڑھ گیا سو سوا سو گز تیہ کرنے کے بعد اس نے گردن اٹھا کر دیکھا کچھ دور اسے چھوٹی سی مسجد نظر آئی مسجد گاؤں کے آخری سرے پر تھی آس پاس ترختوں کا جھونٹ تھا مگر وہاں بالکل خاموشی چھائی تھی پیہے سے نکل کر ایک تنگ پک ڈنڈی کانگری کی فصلوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی مسجد کی سمت جا رہی تھی رہیم داد کہیں ٹھہر کر سستانہ چاہتا تھا ٹھہرنے کے لیے مسجد اسے مناسب جگہ معلوم ہوئی وہ مسجد کی جانب بڑھا اور رفتہ رفتہ اس سے قریب ہوتا گیا جب وہ چری کے کھیتوں سے نکل کر باہر آیا تو درختوں کے نیچے ایک ادھیڑ آدمی دکھائی دیا وضاقتہ سے وہ مسجد کا ملا نظر آتا تھا رہیم داد کی جیب میں ابھی تک مقتول حکیم چشتی کی آنک موجود تھی اس نے اپنا حلیہ تبدیل کرنے کی غرص سے جھٹ آنک نکالی اور آنکھوں پر لگا لی آنک لگا کر اسے ہر چیز بے ڈول اور دھندلی دھندلی نظر آنے لگی مگر وہ آہستہ آہستہ بڑھتا گیا چاندھی قدم آگے گیا تھا کہ درختوں تلے کوئی زور سے کھنکارا کھنکار سن کر رہیم داد کے قدم ڈگ مگائے وہ گڑاپ سے پانی سے بھرے ہوئے گڑھے میں گر گیا اینک بھی آنکھوں سے ڈھلک کر پانی میں چلی گئی گڑھا زیادہ گہرا نہیں تھا پانی گھٹنوں سے کچھ اونچا تھا رہیم داد نے گھبرائی ہوئی نظروں سے دیکھا ملہ اس کے سامنے کھڑا ہے وہ دبلہ پتلا اور پستا کتھا سر پر ملک جی پگڑی تھی چہرے پر بالشت بھر سے زیادہ لمبی ڈاڑھی تھی جس میں جگہ جگہ سفید بال جھلک رہے تھے اس کی آنکھوں پر اینک تھی ملہ نے غور سے رہیم داد کو دیکھا مسکرا کر بولا تجھ اتنا بڑا پانی کا گڑا نظر نہیں آیا رہیم داد نے دونوں ہاتھوں سے آنکھیں ملتے ہوئے مسکین سی صورت بنا کر کہا مجھے جی کم نظر آتا ہے میری آنکھ بھی پانی میں گر گئی وہ گڑھے سے نکل کر باہر آ گیا اور جھک کر اپنی شلوار اور جوتے دیکھنے لگا جوتے پانی اور کیچڑ سے لطپت تھے شلوار بھی گڑھے کے مٹیالے پانی سے شرابور تھی مگر کلیم کے کاغذات کا بستہ حفاظت سے بغل میں دبا ہوا تھا ملہ نے اظہارِ ہمدردی کرتے ہوئے کہا میرے تو سارے کپڑے خراب ہو گئے گڑے کا پانی بھی نجس ہے رہیم داد نے کچھ نہیں کہا سر جھکائے خاموش کھڑا رہا ملہ نے اسے خاموش پایا تو نرم لہجے میں بولا اس حالت میں کب تک یہاں کھڑا رہے گا آ میرے ساتھ اس نے ہاتھ سے اپنے پیچھے چلنے کا اشارہ کیا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا اس نے بتایا مسجد کے نزدیک ہی میرا حجرہ ہے اس میں مدرسہ بھی ہے آنگن ہے آنگن میں کھوئی بھی ہے اس سے پانی نکالنا اور اپنے کپڑے دھو کر دوپ میں سکھانے کے لیے ڈال دینا میں باندھنے کے لیے تجھے دھوتی دے دوں گا رہیم داد نے آہستہ سے کہا بہت مربانی ہے جی وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا دونوں مسجد کے سامنے سے گزر کر ایک کچھے مکان کے بند دروازے کے سامنے چھہر گئے اللہ نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اندر آجا رہیم داد اس کے ہمراہ گھر میں داخل ہو گیا دروازے کے سامنے کشادہ آنگن تھا آنگن میں ایک طرف کنان تھا قریب ہی پڑھ چھتی تھی اس کی چھت کے نیچے مٹی کا بڑا سا چبوترا تھا پر چھتی خالی تھی آنگن کے آگے دالان تھا فرش پر کھجور کی شاخوں کی بنی ہوئی چٹائی بچھی تھی دالان سے ملحق کوٹری تھی اس کے دروازے پر کفل پڑا تھا ملہ نے آنگن میں پہنچ کر پوچھا میں نے تجھے یہاں پہلی بار دیکھا ہے پنڈ میں تیرا کوئی شریکہ یا عزیزدار ہے؟ نہیں جی میرا یہاں کوئی جان پہچان کا نہیں میں پہلی بار ادھر آیا ہوں جب ہی تو میں نے کہا کہ تجھے پہلی بار دیکھا ہے تیرا چہرہ میرے لیے بلکل اجنبی ہے ملہ نے اسے تسلی دی فکر نہ کر اس نے کوئے کی جانے بشارہ کیا وہ رہی کھوئی ڈول سے پانی نکال کپڑے دھو اور غسل کر میں تیرے لیے دھوٹی لاتا ہوں وہ دالان میں گیا جیب سے کنجی نکال کر کفل کھولا اور کوٹھڑی کے اندر چلا گیا تھوڑی دیر بعد وہ ایک دھوٹی ہاتھ میں دبائے کوٹھڑی سے باہر آیا رہیم داد کے قریب پہنچا اور دھوٹی اس کے حوالے کرتے ہوئے بولا لے یہ باندھ لے رہیم داد دھوٹی سنبھال کر پرچھتی کے نیچے گیا چلوار اور کمیز اتھاری دھوٹی باندھی اور اس کے ڈب میں ہمیانی چاکو اور کھلے ہوئے روپے اڑس لیے بستہ چبوترے پر سنبھال کر رکھا اور اپنے گندے کپڑے اٹھا کر کوئیں پر پہنچ گیا ملہ نے اسے دیکھا قریب گیا اور اپنے بارے میں بتانے لگا میرا نام مولوی فضل احمد ہے اس پن میں آئے دو سال سے اوپر ہو گیا میں پہلے ملتان میں ہوتا تھا وہیں مدرسہ قاسم العلوم میں تعلیم پائی اور ایک مسجد میں پیش امام لگ گیا وہاں سے حاجی صاحب مجھے یہاں لے آئے حاجی صاحب پنٹ کے سب سے وڈے زمیندار ہیں بہت پرہزگار اور نیک بندے ہیں اس نے دالان کی طرف اشارہ کیا یہ جگہ انہوں نے پینٹ کے سارے ہی بچوں کی دینی تعلیم کے لیے بنوائی ہے لیکن اس پینٹ کے بچے سخت نالائک اور پاجی ہیں مدرسے میں آتے ہی نہیں دن بھر ادھر ادھر آوارہ گردی کرتے ہیں کھیل کود میں وقت برباد کرتے ہیں مشکل سے چند بچے پڑھنے کے لیے تیار ہوئے وہ بھی بدبخت آئے دن ناغا کرتے ہیں میں خود ان کی تلاش میں جاتا ہوں پکڑ کر مدرسے میں لاتا ہوں رحیم داد نے خالی دالان کی جانب دیکھ کر پوچھا لگتا ہے آج تو کوئی بھی منڈا پڑھنے نہیں آیا آج میں نے انہیں چھٹی دے رکھی ہے کل بھی مدرسہ بند رہے گا بات یہ ہے جی میں حاجی صاحب کے ہمراہ آج شہر جا رہا ہوں کل عشاء کی نماز سے پہلے واپس آ جاؤں گا اس نے چند لمحے تعمل کیا رحیم داد سے پوچھا تیرا کیسے ادھر آنا ہوا رحیم داد خاموش کھڑا رہا مولوی فضل احمد نے دیج جوئی کرتے ہوئے کہا کیا بات ہے اتنا چپ چپ کیوں ہے کیا بتاؤں ملان جی رحیم داد لہجے میں رکت پیدا کرتے ہوئے بولا یوں سمجھ لو نصیب کا چکر ہے بستی بستی گھومتا پھرتا ہوں یہاں بھی اسی چکر میں آ گیا رحیم داد کی باتوں میں درد کی کسک تھی مولوی فضل احمد خاصا متاثر ہوا شفقت سے بولا تُو مجھے دکھی اور غمزادہ معلوم ہوتا ہے تیرا گھر بار نہیں بال بچے تو ہوں گے گھر بار بھی تھا بال بچے بھی تھے رحیم داد کو اپنا گھر اور بیوی بچے یاد آگے اس نے ٹھنڈی سانچ پھری اور تڑپ کر بولا سب کچھ اجڑ گیا کچھ بھی نہ رہا تیری کل سمجھ نہیں آئی مولوی فضل احمد نے اس کی باتوں میں دلچسپی لیتے ہوئے کہا یہ جو گیمبر سٹیشن پر پچھلے دنوں ریل کا حادثہ ہوا تھا تیرے بال بچے اس میں تو کام نہیں آگئے نہیں جی ایسی کوئی گل بات نہیں پھر کیا بات ہے جی مولوی فضل احمد نے قرید کر پوچھا کسی سے پرانی دشمنی چل رہی تھی جس نے تیرا گھر بار جلا دیا بیوی بچوں کو اٹھوا لیا ایک ہل بھی نہیں ٹہین داد نے جھٹ کہا بات یہ ہے جی جب پاکستان بنا تو میں گورداس پور کے موزہ نصیر پور میں تھا پسادات ہوئے تو سکھوں نے عملہ کر دیا بہت تباہی مچائی میں تو کسی نہ کسی طرح بچ نکلا اور پاکستان آ گیا میرے بات گھر والی اور بچوں پر کیا گزری میں نے کچھ پتا نہیں مولوی فضل احمد گویا ہوا ہاں جی مشرقی پنجاب کے مسلمانوں پر بہت ظلم ستام ہوا اس نے رہیم داد کے غم زدہ چہرے کی جانب دیکھا یہ بھی پتا چلا تیرے بال بچوں کا کیا بنا زندہ بچے یا سب وہیں شہید ہو گیا وڈہ پتر تو راوی کے کنارے تریموں کے پتن پر سکھوں کے ہاتھوں شہید ہو گیا جوان دھی تھی سکھ اسے بھی اٹھا لے گئے رہیم داد افسردہ لہجے میں مقتول چہدری نور الہی کی دکھ پری داستان اپنی ذات سے منصوب کر کے سنانے لگا گھر والی بچوں کو لے کر کسی نہ کسی طرح پاکستان پہنچ گئی لہور کے والٹن کیمپ میں کئی جاننے والے نے اسے دیکھا بھی میں ان دنوں منٹ گمری کے مہاجر کیمپ میں تھا یہ خبر ملتے ہی لہور پہنچا والٹن کیمپ گیا مگر نہ گھر والی کا خوج لگا نہ بچوں کا اب وہ کہاں ہیں کس کے پاس ہیں میں نے کچھ نہیں معلوم رہیم داد نے تھنڈی سانس بھری آٹھ سال سے اوپر ہو گئے انہیں ڈھونڈتے ہوئے جہاں کسی سے پتا چلتا وہاں پہنچ چاہتا ہوں اسی چکر میں ادھر آ گیا میرے خیال میں تو نہ صرف اس پینڈ میں بلکہ پورے موزے میں ایسا کوئی مہاجر کندہ نہیں ہے میں انہیں جانتا بھی ہوں گورداز پور کا تو کوئی نہیں مولوی فضل احمد کچھ تیر خاموش کھڑا سوچتا رہا پھر اس نے رہیم داد کی جانب دیکھا آجی صاحب سے پوچھوں گا شاید انہیں کچھ خبر ہو وہ اس موزے کے پرانے زمیندار ہیں سب کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں رہیم داد نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا یہاں سے بھی خالی ہاتھ چلا جاؤں گا پہلی بار ایسا نہیں ہوا بار بار ایسا ہی ہوتا رہا ہے مایوس نہ ہو میں نے کہا نہ حاجی صاحب سے پوچھ لوں گا بلکہ خود تجھے ان کے ڈیرے پر لے چلوں گا ان کے پاس بھی چلا جاؤں گا ویسے تُسی خود ہی پوچھ لینا مسلمان کو اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے وہ تیری ضرور مدد کرے گا مولوی فضل احمد نے رہیم داد کو تسلی دیتے ہوئے کہا ایک بات سمجھ جاتی ہے میں جن دنوں ملتان میں تھا تو لدھیانے کے ایک مولوی صاحب ملے تھے وہاں مشتاق گنج میں ہوزری کا کارخانہ چلاتے تھے پاکستان بنا تو وہ بھی لدھیانے سے لٹ لٹا کر لہور آگئے اپنے ساتھ بیس یتیم بچے بھی لائے ان کا نام تو مجھے اس وقت یاد نہیں پر اتنا پتا ہے کہ سکر میں اب یتیم خانہ چلاتے ہیں بتاتے تھے کہ وہ اور ان کے ساتھ ہی کئی بار مشرقی پنجاب گئے اور کتنی ہی مسلمان زنانیوں اور بچوں کو سکھوں اور ہندووں کے قبضے سے نکال کر لے آئے بہت نیک بندے ہیں اللہ انہیں جزائے خیر دے رحیم داد نے دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ان کے یتیم خانے کا کیا نام ہے ملان جی؟ فیض الاسلام مولوی فضل نے بتایا یہی نام یاد پڑتا ہے ویسے سکھر میں سب اس یتیم خانے کو جانتے ہیں میرا کہاں مان تو سکھر چلا جا امید ہے وہاں سے تیرے بال بچوں کا سراغ مل جائے گا چلا جاؤں گا ضرور چلا جاؤں گا اپنا تو برسوں سے یہی کام ہے جہاں امید نظر آتی ہے پہنچ جاتا ہوں رحیم داد کا لہجہ اور افسردہ ہو گیا ملان جی میرے لئے دعا کرو مجھے اپنے بال بچے مل جائے ان کے بغیر زندگی میں کوئی مزا نہیں کچھ بھی چنگا نہیں لگتا میں تیرے لئے ضرور دعا کروں گا تیرے بچھڑے ہوئے بال بچے ضرور ملیں گے اللہ تعالیٰ تیری مشکل آسان کرے ہاں ملان جی اس نے آسمان کی جانب انگلی اٹھا کر کہا اب تو اوپر والے ہی کا آسرا ہے دیکھو کب میری سنی جاتی ہے وہ چند لمحے خاموش رہا لوگ کہتے ہیں کہاں تک انہیں تلاش کرے گا دوسرا ویا کر کے گھر بس آ لے اس نے ہاتھ اٹھا کر انکار میں ہلایا نہیں یہ مجھ سے نہیں ہوگا میں اپنی گھر والی کے سوا کسی زنانی کو نہیں دیکھ سکتا مجھے اس سے بہت پیار ہے اور وہ بھی مجھ سے اتنا ہی پیار کرتی ہے بچے تو میرے جگر کے ٹکڑے ہیں ان سب کو کیسے بھولا دوں یہ کیسے ہو سکتا ہے رحیم داد نے اپنی آواز میں سوز پیدا کرنے کی کوشش کی لگر مولوی فضل اس کی باتوں سے زیادہ متاثر نظر نہیں آتا تھا اس کی نہ بیوی تھی نہ بچے تھے شادی ہی نہیں کی تھی بیوی کے انتظار میں سر اور ڈاڑی کے بال کچڑی ہو گئے اسے مردوں کو نہلانے والا اور خیرات کی روٹی کھانے والا کمی قرار دے کر کوئی اس سے اپنی بیٹی بیاہنے کو تیار نہیں ہوا مولوی فضل اس کی باتیں سن کر خاموش بیٹھا رہا رحیم داد بھی چھپ رہا ذرا دیر بعد مولوی فضل کی آواز ابری مجھے اب حضی صاحب کی حویلی جانا ہے وہاں میرا انتظار ہوتا ہوگا اس نے رحیم داد کی جانب دیکھا شہر سے کچھ منگوانا ہو تو بتا دے لیتا آؤں گا اس نے قدر تعمل کیا پر تو کل تک یہاں ٹھہر سکے گا ٹھہر جاؤں گا حاجی سے بھی تو ملنا ہے شہر سے میرے لیے ایک کمیس اور شلوار مل جائے تو لے آنا یہ کپڑے بہت گندے ہو گیا ہیں دھونے پر بھی ٹھیک سے صاف نہیں ہوں گے سر پر باندھنے کے لیے پگڑی بھی خرید لینا مولوی فضل نے نہایت مستعدی سے کہا کمیس اور شلوار تیار تو نہیں ملیں گی جاتے ہی کپڑا خرید کر درزی کو دوں گا کہوں گا واپسی سے پہلے پہلے سی کر تیار کر دے اس نے رہیم داد کا قد و قامت غوش سے دیکھا بالش سے کمیس اور شلوار کے لیے اس کے جسم کی ناپ لی شلوار تو لٹھے کی ٹھیک رہے گی کمیس کس کپڑے کی ہو دھاری دار کپڑا مل جائے تو اس کی ٹھیک رہے گی ویسے جو تینو پسند آئے لے آنا میں پہن لوں گا رہیم داد اپنی بات کہتے کہتے رکا پھر اس نے پوچھا مولان جی وہاں اینک بھی مل جائے گی مل تو جانی چاہیے لیکن اس کے لیے تیرا موجود ہونا ضروری ہوگا میں وہاں کیسے جا سکتا ہوں اینک کے بغیر مجھے ٹھیک سے نظر بھی نہیں آتا اس نے مولوی کی طرف ہاتھ پڑھایا ذرا اپنی اینک تو دینا ملان جی مولوی فضل نے اپنی اینک اتاری اور رہیم داد کو دیتے ہوئے حیرت سے بولا اس کا کیا کرے گا ابھی بتاتا ہوں رہیم داد نے اینک اپنی آنکھوں پر لگائی ادھر ادھر نظریں گھما کر دیکھا پھر اینک اتار کر بولا یہ تو جی انچے نمبروں کی ہے کوئی بہت کم نمبر کی لے لینا میں اسی سے کام چلا لوں گا میری اینک تو گڑھے میں گرنے کے بعد پیر کے نیچے ایسی آئی کہ بالکل چکنا چور ہو گئی اسے گڑھے سے نکال لیا جائے تب بھی کسی کام کی نہیں رہیم داد نے اینک مولوی فضل کو دے دی مولوی نے اینک آنکھوں پر لگائی کوچھڑی میں گیا اندر سے پرانا ریجسٹر اور پینسل نکال کر لیا رہیم داد کے قریب آ کر بولا مجھے ڈر ہے کہیں بھول نہ جاؤں تجھے جو کچھ منگانا ہے لکھ کر اپنے پاس رکھ لو یہ ٹھیک رہے گا نا جیسی تیری مرضی مولوی فضل نے کچھ نہیں کہا ریجسٹر کھولا اور اس کے سادہ ورک پر پینسل سے لکھنے لگا رکھ رکھ کر رہیم داد سے پوچھتا بھی جاتا جب وہ رہیم داد کی ہر فرمائش لکھ چکا تو اس نے ریجسٹر کا ورک پھاڑا ٹے کیا اور کمیز کی جیب میں رکھ لیا رہیم داد نے کہا پینسل اور کاغذ کی تو مجھے بھی ضرورت ہے اپنا کچھ حساب کتاب لکھنا ہے مجھے یہ پینسل اور کاغذ دے دے تیرے جانے کے بعد اکیلا بیٹھا یہی کام کرتا رہوں گا کہیں امداد مسکر آیا ایسا کر اگر تیرے کام کا نہ ہو تو یہ ریجسٹر بھی مجھے دے دے شہر سے دو ریجسٹر اور دو پینسلیں بھی خرید لینا یہ تو بہت پرانا ریجسٹر ہے کبھی اس میں مدرسے کے بچوں کی حاضری لگاتا تھا مگر اب تو بیکار پڑا ہے تجھے چاہیے تو لے لے مولوی فضل نے ریجسٹر رہیم داد کے ہاتھ میں تھما دیا پینسل بھی دے دی رہیم داد نے دھوتی کے ڈبنے ہاتھ ڈال کر پچاس روپے کے نوٹ نکالے اور مولوی فضل کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا اتنے روپوں سے کام چل جائے گا مولوی نے روپے لے کر گنے اور سر ہلا کر بولا ہاں جی ان سے کام چل جائے گا اس نے مسکر آ کر رہیم داد کی جانب دیکھا چودری تو کیا کام کرتا ہے وہ لمحے بھر کے لیے تھٹکا تو چودری ہی ہے نا بلکل ہوں جی کجران والا میں جی اپنا ڈھلائی کا کارخانہ ہے معلوم ہوتا ہے ٹھیک ٹھاک کام چل رہا ہے بس جی اللہ کی مہربانی ہے رہیم داد نے مولوی کی جانب دیکھ کر پوچھا پینڈ میں نائی تو ہوگا سر اور ڈھاڑی کے بال بڑھ گئے ہیں مولوی فضل نے اس کے چہرے کو ناکدانہ نظروں سے دیکھا بہت بڑھ گئے ہیں جی میں ابھی جا کر نائی کو بھیجتا ہوں تو فکر نہ کر میں کپڑے دھو لیتا ہوں ڈھاڑی اور سر کے بال بنوا کر نہ ہوں گا جیسی تیری مرضی تو نے صبح سے کچھ کھایا پیا بھی نہیں رات کی بچی ہوئی روٹی ہے مرونڈے ہیں ابھی تو اسی سے کام چلا لے دوپہر کی روٹی مدرسے کا کوئی منڈا لے آئے گا تو کھا لینا مولوی فضل ایک بار پھر دالان میں گیا کوٹی میں داخل ہوا واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں مٹی کی پرات دبی تھی اس میں رات کی دو باسی روٹیاں تھیں اور مٹی ہی کی ٹھوٹی میں مرونڈے تھے مولوی نے کوٹی کی کنڈی لگائی کفر ڈالا اور کھانے کی اشیاء دالان میں بچی ہوئی چٹائی پر رکھ کر بولا لے یہ کھا لے میں غریب بندہ ہوں تیری اس وقت اور کوئی خاطر نہیں کر سکتا مولوی فضل کے رویے سے ساخ معلوم ہوتا تھا کہ وہ رحیم داد سے اب خاصہ مروب ہو چکا ہے وہ اپنی ناداری اور پریشان حالی کا اظہار کرنے لگا چودری اپنی تو ایسے ہی گزر بسر ہوتی ہے حاجی نیک بندہ ہے مدرسے کے نام پر میرے لیے اتنا وڈہ حجرہ بنوا دیا رات کی روٹی بھی روز اسی کے گھر سے آتی ہے ویسے بھی مجھے کچھ نہ کچھ دیتا ہی رہتا ہے اس نے تعمل کیا اب میں چلوں گا دیر ہو رہی ہے چودری شام کو اندھیرہ ہو جائے تو چراغ جلا لینا دالان میں چراغ رکھا ہے اس میں تیل بھی کافی ہے ماچس بھی موجود ہے نائی بھی تھوڑی دیر میں آ جائے گا مولوی فضل احمد دروازے کی جانت بڑھا رہیم داد اس کے ساتھ ساتھ چلا مولوی نے دروازہ عبور کرتے ہوئے کہا اب تجھ سے کل شام کو ملنا ہوگا پریشان نہ ہونا وہ اسے تسلی دیتا ہوا چلا گیا رہیم داد کوئیں کے قریب گیا ڈول سے پانی نکالا اور کیچڑ اور گندے پانی سے لتھڑی ہوئی شلوار اور کمیز تھونے لگا کپڑے بار بار رگڑنے کے باوجود صاف نہیں ہوئے سابون تھا نہ سجی وہ ہاتھ بھر کے ڈنڈے سے پیٹ پیٹ کر کپڑے صاف کرنے کی دیر تک کوشش کرتا رہا اس نے بھیگے ہوئے کپڑے نچوڑے اور کوئیں کی پختہ منڈیر پر سوکھنے کے لیے ڈال دیے اس کام سے نمٹ کر دالان میں پہنچا اس نے روٹی کھائی اور مرونڈے بھی کھائے مرونڈے ذائقے میں مزیدار تھے کھانے سے فارغ ہو کر اس نے پانی پیا اور نائی کا انتظار کرنے لگا مگر نائی نہیں آیا دھوپ تیز ہو گئی پہر دن گزر گیا رحیم داد رات بھر کا جاگہ ہوا تھا رہ رہ کر غنودگی کا غلبہ تھا کچھ دیر وہ جماہیاں لیتا رہا پھر اس نے کلیم کے کاغذات کا بستہ سرحانے رکھا اور چٹائی پر لیٹ گیا وہ بار بار بند دروازے کی جانب دیکھتا دروازے کی کنڈی اس نے نہیں لگائی تھی مگر نہ دروازہ کھلا نہ کسی نے دستک دی تھوڑی دیر بعد وہ سو گیا رحیم داد کی آنکھ کھلی تو کوئی اسے آہستہ آہستہ جھنجوڑ رہا تھا میں رجب نائی ہوں بال کٹنے آیا ہوں رحیم داد نے نائی کو غور سے دیکھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا رجب نے مسکرا کر کہا تو نے روٹی بھی نہیں کھائی اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا رحیم داد نے حیرت سے اس طرف دیکھا چنگیری میں روٹیاں تھی اور ان پر چنے کے نرم پتوں کی پکی ہوئی پلی رکھی تھی رحیم داد ایسی گہری نیند سویا کہ اسے مطلق خبر نہ ہوئی کون کھانا لائیا اور کب رکھ کر چلا گیا رجب اسے خاموش دیکھ کر بولا لگتا ہے بہت بے خبر ہو کر سویا اس نے چھت کی منڈیر کی طرف اشارہ کیا بنیرے پر دھو پہنچ گئی اور توں پڑا سوتا رہا رحیم داد نے بات سنائی رات ریل میں سو نہیں سکا تھا وہ زیرے لب مسکرایا اب دیری نہ کر فٹا فٹ سر اور داڑی کے بال کار دے ایسا کر کنارے آجا سٹائی پر بال گرے تو ملہ نراز ہوگا رحیم داد چپ چاپ اٹھا اور رجب کی ہدایت کے مطابق تعلان کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا رجب نے اس کے بالوں میں انگلیاں ڈال کر پھرائیں تُو نے کب سے بال نہیں کٹوائے نہایا بھی نہیں دیکھ تو بال کیسے ملے ہو رہے ہیں وہ بال کنگے سے سلجھانے لگا فریل کے سفر میں تو بالوں اور کپڑوں کا ستیانا سو جاتا ہے رحیم داد خاموش رہا رجب کینچی سے بال کٹنے لگا رحیم داد ذرا دیر خاموش رہ کر بولا رجبے بہت دیر لگا دی کہاں رہا اب تک وہ ایسا ہوا جی میں ہفتے بھر سے احمد کوٹ گیا ہوا تھا آج جیسے ہی واپس ہوا گھر والی نے بتایا ملہ جی نے اپنے مہمان کے بال کٹنے کے لیے بلایا ہے بس جی میں فٹا فٹا آ گیا احمد کوٹ کا نام سن کر رحیم داد کسی قدر گھبرا گیا اس نے گردن ذرا سی جھکا لی اسے خدشہ پیدا ہوا کہ رجب کہیں اسے جانتا نہ ہو مگر وہ اس کی گھبراہت سے بلکل بے نیاز تھا اتمینان سے رحیم داد کی گدی کے بال مشین سے مون رہا تھا اس کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے بال کاٹے کاٹے اس نے کہا احمد کوٹ میں تو آج کل بہار آئی ہوئی ہے رحیم داد سہمہ ہوا خاموش بیٹھا رہا رجب بتاتا رہا میں تو جی پہلی بار احمد کوٹ گیا تھا ساتھ والے پند کی ایک کڑی ادھر ویا ہی ہے میں پہلے اسی پند میں ہوتا تھا اس رشتے سے وہ میری انگ ہوتی ہے اس کے ویا پر تو میں جا نہ سکا بخار میں پڑا تھا اب اس کے یہاں پتر ہوا ہے اس کی جھنڈ لہائی کے لیے اس نے مجھے بلوایا کہتی تھی میں اپنے کاکے کے سر کے بال رجبے کے سوا کسی اور سے نہیں اتر واؤں گی تو جی اس طرح ادھر جانا ہوا چنگا وقت گزرا رحیم داد نے اس کی باتیں سن کر قدر سکون محسوس کیا آہستہ سے پوچھا ادھر کتنے روز رہا آج نوہ دن تھا رحیم داد کو رہ رہ کر احمد کوٹ یاد آ رہا تھا احمد کوٹ اس کا آبائی گاؤں تھا وہاں اس کی بیوی تھی بچے تھے وہ مدد سے ان سے مل نہیں سکا تھا ان کے بارے میں جاننے کے لیے بیچین بھی تھا اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا احمد کوٹ میں اپنا ایک ملنے والا ہے رحیم داد نام ہے اس کا وہ بھی تجھے وہاں ملا اس رحیم داد کی بات تو نہیں کر رہا جس نے صحف اللہ کو قتل کر دیا یہ تو میں نو پتا نہیں رحیم داد نے جھٹ پات بنائی کئی سال سے میں اسے ملا نہیں تب تو یہ بھی پتا نہ ہوگا اسے جیل ہو گئی تھی پر وہ جیل سے بھاگ نکلا جیل سے بھاگ نکلا رحیم داد نے حیرت کا اظہار کیا وہ ایسا لگتا تو نہیں تھا سدھا سادھا نیک بندہ تھا سمجھ نہیں آتی اس نے یہ سب کیسے کیا گل تو جی بہت لمی ہے اس نے حجامت بناتے ہوئے کہا پر اتنا سن لے پچھلے دنوں رحیم داد کو بھی قتل کر دیا گیا تو سچ کہہ رہا ہے میں نے تو سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت اس نے بڑے اعتماد سے جواب دیا میں تو اس روز احمد کوٹ ہی میں تھا جب اس کے قتل ہونے کی خبر وہاں پہنچی تھی یہ تو نے بہت بری خبر سنائی اس کے بال بچے بھی تھے جانے اس خبر سے ان پر کیا بیتی ہوگی پر اب تو اس کا وہاں گھر بار رہا نہ بال بچے رحیم داد سخت پریشان ہوا اس نے جلدی سے پوچھا وہ گھر بار چھوڑ کر کہاں چلے گئے لگتا ہے تینوں کچھ بھی پتا نہیں سیف اللہ کے مرنے کے بعد اس کے بھائیوں نے بدلہ لینے کے لیے رات کے اندھیرے میں رحیم داد کے گھر پر حملہ کیا اور آگ لگا دی پورا گھر جل کر راکھ ہو گیا سنا ہے سیف اللہ کے بھائی تڑا تڑ گولیاں چلاتے رہے کوئی بھی ڈر کے مارے گھر سے باہر نہیں نکلا انہوں نے رحیم داد کی کھڑی فصلیں بھی جلا دیں اس نے گہری سانس پھری رحیم داد کے تین چھوٹے چھوٹے بچے تھے چھوٹا تو آگ میں جل کر مر گیا گھر والی دو کو لے کر کسی نہ کسی طرح پڑوس کے مکان میں جا کر چھوٹ گئی حملہ آور تو پاگل ہو رہے تھے اسے اور دونوں بچوں کو بھی قتل کر دینا چاہتے تھے پر رحیم داد کی گھر والی ان کے ہاتھ نہیں آئی اندھن رکھنے کے اوٹے میں بچوں کے ساتھ چھوٹ کر بیٹھ گئی سورج نکلنے سے پہلے پہلے اندھیارے میں بچوں کو لے کے احمد کوچ سے بہت دور نکل گئی چھوٹے بیٹے کے جل کر ہلاک ہونے اور گھر بار کی تباہی پر رحیم داد کا دل بھار آیا مگر اس نے خود کو کسی نہ کسی طرح سمدھالا اور آنکھوں میں امٹتے آنچ سو پی گیا اسے خاموش پاکر رجب نائی نے کہا رگتا ہے تجھے یہ بات سن کر بہت دکھ ہوا ہاں رحیم داد نے آہستہ سے کہا اس کی آواز گلو گیر ہو رہی تھی آگے نہ بولا گیا رجب بھی چک رہا وہ سر کے بال تراش چکا تھا رحیم داد کچھ خاموش رہ کر بولا پولیس نے کوئی کاروائی نہیں کی کچھ بھی نہیں ہوا جی سیف اللہ کے بھائی شان سے بھڑکیں مارتے پھرتے ہیں ان کا کوئی کیا بگار سکتا ہے ان کا ایک شریکہ وزیر جو لگا ہے ان کی تو سمجھو آج کل حکومت ہے جب رحیم داد کے قتل کی خبر آئی تو سیف اللہ کے بھائی بہت خوش تھے پنڈ میں اینٹے پھرتے تھے رحیم داد خاموش رہا رجب سر کے بال تراش کر سامنے آ گیا تو نے کب سے داڑی کے بال نہیں کٹوائے دیکھ تو بالوں کے کیسے جبھے ہو گئے ہیں وہ زیرے لب مسکر آیا لگتے ہیں نئی نئی داڑی چھوڑی ہے رحیم داد پھر بھی خاموش رہا مگر رجب خاموش نہیں ہوا پوچھنے لگا کہ سوچ میں پڑ گیا مجھے رحیم داد یاد آ رہا ہے مرنے والا برا بندہ نہیں تھا رجبے تو اسے نہیں جانتا ہی کہہ رہا ہے احمد کوٹ کے دوسرے بندے بھی یہی کہتے تھے میں جس کے گھر جھنڈ لہائی پر گیا تھا اس کا نام شیدہ ہے شیدہ کا گھر والا بھی رحیم داد کی بہت تعریف کرتا تھا پر جی ابھی تو سبھی سیف اللہ کے بھائیوں سے ڈرتے ہیں جسے جی چاہیں پکڑوا دیں جسے چاہیں مقدمے میں پھنسوا دیں دھانے دار تحصیل دار سبھی ان کے کہنے پر چلتے ہیں انہوں نے رحیم داد کی زمین پر بھی قبضہ کر لیا کسی نے کچھ نہیں کہا رحیم داد کی گھر والی ہوتی تو کوئی قانونی کارروائی کرتی اب تو رحیم داد کا وہاں کوئی نہیں رہا رحیم داد نے بے قراری سے پوچھا رجبے تجھے یہ بھی خبر ملی رحیم داد کے بال بچے اب کہاں ہوتے ہیں سنا ہے جی وہ اکال گھر میں ہیں کس کے پاس رہتے ہیں یہ تو میں نے پتا نہیں رجب نے داری کے بال تراشتے ہوئے بتایا کسی شریکے یا رشتے دار ہی کے پاس رہتے ہوں گے اس نے رحیم داد کی جانب دیکھا وہ ان کے پاس جانا چاہتا ہے ارادہ تو نہیں تو کہتا ہے تو چلا جاؤں گا یہ ایک زمانے میں تو رحیم داد سے میری بہت یاری تھی اب تو اس کی گھر والی بھی تجھے جانتی ہوگی پر جانے اسے یہ بھی پتا ہے رحیم داد مر گیا پچھلے ہی دنوں تو اس کا قطر ہوا ہے اتنے تھوڑے دنوں میں اسے کیسے ملوم ہو جائے گا ایسا کر جا کر انہیں خبر کر دے پر میں رحیم داد کے بال بچوں کا پتا کیسے چلاوں گا احمد کوٹ میں مجھے کسی نے بتایا تھا رحیم داد کی گھر والی اپنے بچوں کے ساتھ اکال گڑھ میں سکول کے پچھواڑے رہتی ہے اس نے اسرار کیا ضرور وہاں چلا جا رحیم داد تیرا پرانا یار تھا اس کی گھر والی اور بچوں کو اس کے مرنے کی خبر تو ہونی چاہیے غلط کہہ رہا ہوں میں کہہ تو ٹھیک ہی رہا ہے رحیم داد نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا پر جس نے تجھے اس کا ٹھیکانہ بتایا اسی نے یہ خبر بھی اسے پہنچا دی ہوگی میں اب جا کر کیا کروں گا ویسے بھی میں نے چھتی لوٹنا ہے کچھ دنوں بعد ان کے پاس چلا جاؤں گا جیسی تیری مرضی رحیم داد خاموش رہا رجب نائی ڈاڑی کے بال تراشتا رہا کچھ دیر بعد اس نے ڈاڑی گول کو تروان بنا دی جب رجب حجامت بنا چکا تو رحیم داد نے آئینہ لے کر اپنا چہرہ دیکھا ڈاڑی رکھنے سے اس کا ہلیہ خاصا تبدیل ہو گیا تھا اس نے خوش ہو کر دھوتی کے ڈپ سے ٹٹول کر ایک روپے کا نوٹ نکالا اور نئی کو دے دیا روپے پا کر وہ ایسا نحال ہوا کہ فوراں بولا لا تیرے بدن کی مالش بھی کر دوں وہ بہت مسرور نظر آ رہا تھا بال اور ڈاڑی بنانے کی عجرت اسے توقع سے بھی زیادہ ملی تھی یہاں تو مالش کے لیے تیل نہیں میں گھر سے سرسوں کا تیل لے کر آتا ہوں مالش سے ساری تھکن دور ہو جائے گی مگر رحیم داد مالش کے لیے آمادہ نہیں ہوا نہیں رجبے میں نو اب نہ آنا ہے نہا لینا آرام سے نہا لینا ایسی چھتی کیا ہے میرا کہاں مان مالش کے بعد نہا دیکھ تو بدن میں کیسی چستی آ جاتی ہے جھڑپا لگانے کو جی کرے گا اپنے پینڈ کے زمیندار حاجی صاحب تو ہر جمعہ کو پہلے مجھ سے مالش کرواتے ہیں تب نہ آتے ہیں رحیم داد اس کے اسرار کرنے پر بھی راضی نہ ہوا جب سے اپنے چھوٹے بیٹے کی موت اور گھر بار کی تباہی کی خبر سنی تھی اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا وہ رجب سے جلد سے جلد پیچھا چھڑانا چاہتا تھا وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا مجھے اب نہانا ہے شام ہو رہی ہے وہ کونے کی جانب بڑھا رجب نے مزید اسرار نہیں کیا چپ چاپ باہر چلا گیا رحیم داد نے دروازے کی کنڈی لگائی دالان میں گیا اور چٹائی پر بیٹھ گیا اس کا دل بے اختیار بھر آیا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا دھوپ اب گہری زرد پڑ گئی تھی دن کا چل چلاو تھا سائے طویل ہو گئے تھے رحیم داد سسکیاں بھرتا رہا کھانا اس کے قریب ہی رکھا تھا لیکن رحیم داد نے اس پر توجہ نہ دی بھوکی نہیں تھی جب رو دھو کر دل کی بڑا سرا کم ہوئی تو اس نے تیہ کیا کہ نوران اور بچوں سے ملنے اکال گھر ضرور جائے گا وہ انہیں دیکھنے اور ان سے ملنے کے لیے بے قرار تھا اس نے آنسو پونچے اٹھ کر کوئیں کے پاس گیا پانی نکالا اور دھوتی اتار کر نہ آنے لگا پانی تھنڈا تھا رحیم داد کو اپنا جسم سلگتا ہوا محسوس ہو رہا تھا تھنڈے پانی سے نہ آنے کے بعد قدر سکون ملا اب اس کے کپڑے سوک چکے تھے اس نے کپڑے پہنے اور دالان میں جا کر چٹائی پر بیٹھ گیا وہ دیر تک کھویا کھویا بیٹھا رہا سورج ڈوب گیا شام آنگن کے درو دیوار سے آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگی دن کے ہنگا میں سر پڑ چکے تھے ہر طرف شام کا سناٹہ پھیلنے لگا تھا گھروں کو لوٹے ہوئے کسانوں اور مویشیوں کی آوازیں شام کی بڑھتی ہوئی خاموشی میں رک رک کر اگر رہی تھیں جب اندھیرہ بڑھ گیا تو رحیم داد اٹھا اور تاک میں رکھا ہوا چراغ روشن کر دیا قریب ہی چٹائی پر کھانا رکھا تھا اس نے ایک روٹی توڑ کر چنے کے ساگ کے ساتھ چند لکمیں کھائے روٹی خوشک اور تھنڈی تھی وہ پوری روٹی نہیں کھا سکا اس نے اٹھ کر مٹی کے پیالے میں قریب رکھے ہوئے گھڑے سے پانی نکالا اور پورا پیالہ خالی کر دیا رحیم داد کچھ دیر جاگتا رہا پھر چٹائی پر لیٹ کر سو گیا سویرے سو کر اٹھا تو اس نے چنگیری میں رکھی ہوئی باسی روٹی کھائی پانی پیا کچھ دیر خاموش بیٹھا اس پستے کو گھورتا رہا جس میں کلیم کے کاغذات تھے اس نے بستہ کھولا کاغذات نکالے اور ان کے ورک الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا اس نے چھٹی جماعت تک تعلیم حاصل کی تھی وہ اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا دو بہنیں تھیں مگر ایک بچپن ہی میں مر گئی تھی اسی لیے وہ ماں باپ کا بہت لادلا تھا باپ معمولی زمیندار ہونے کے باوجود اسے اچھی تعلیم دلانا چاہتا تھا مگر رحیم داد نے پڑھنے لکھنے میں زیادہ دیچسپی نہیں لی اس واجبی تعلیم کے باوجود سرکاری اور قانونی دستاویزات نہ صرف پڑھ سکتا تھا بلکہ انہیں بخوبی سمجھ بھی سکتا تھا اس کا سبب مقدمے بازی تھی وہ دو سال سے اوپر سیخ اللہ کے ساتھ مقدمے بازی کرتا رہا اس سے پہلے بھی وہ پانی کے جھگڑے پر کئی سال تک مقدمہ لڑتا رہا وہ ہر مقدمے کے کاغذات بڑے غور سے پڑھتا جو قانون نکتہ سمجھ میں نہ آتا اسے اپنے وکیل سے سمجھنے کی کوشش کرتا مقدمے کے مختلف پہلوں پر وکیل سے بحث بھی کرتا اور اسے مشورہ بھی دیتا مقدمے لڑتے لڑتے اسے مقدمے بازی کا چسکا پڑ گیا تھا وہ خود کو کسی وکیل سے کم ماہر قانون نہیں سمجھتا تھا جیل میں لالی اور دوسرے قیدیوں سے بڑے جوش میں کہتا تھا کہ پولیس سیف اللہ کی کھل لم کھلہ درفتاری نہ کرتی تو اسے کبھی صدا نہ ہوتی اس کا مقدمہ بہت مضبوط تھا مقدمے کا فیصلہ اسی کے حق میں ہوتا رہین داد نے غیر ضروری دستاویزات اور درخواستیں اہلیدہ کر لی اور اپنی سوج پوچھ کے مطابق دو کاغذات اور دستاویزات محفوظ کر لی جن کی بنیاد پر متروکہ جائیدات کا الارٹمنٹ حاصل کیا جا سکتا تھا اس نے ایسے تمام کاغذات اور دستاویزات کپڑے میں دوبارہ لپیٹ کر بستہ بنا لیا اور غیر ضروری کاغذات اور درخواستیں آنگن کے ایک کونے میں رکھ کر مچ اسے آگ لگا دی انہیں جلا کر اس طرح تلف کر دیا کہ صرف راکھ رہ گئی اس کام سے فارغ ہو کر اس نے وہ ریجسٹر نکالا جو اسے مولوی فضل احمد نے دیا تھا اس نے پینسل اٹھائی اور ایک ایسی سرکاری دستاویز سامنے رکھی جس پر چودری نور الہی کے تصدیق شدہ دستخط تھے وہ پینسل سے ریجسٹر کے سادے ورک پر چودری نور الہی کے دستخط کی ہو پہو نکل اتارنی کی کوشش کرنے لگا اس کوشش میں اس نے کئی ورک سیاہ کر دیئے اسے یہ بھی خبر نہ ہوئی کہ صورت چڑھ کر بیچ آسمان پر آ گیا دوپہر ہو گئی گرمی بڑھ گئی وہ سر جھکائے اپنے کام میں منہمک تھا کہ اسی اصنا میں دروازے پر آہٹ ہوئی رحیم داد نے چونکر دروازے کی جانب دیکھا بستہ کھول کر اس میں دستاویز اور ریجسٹر رکھا اور کپڑے میں گرہ لگا کر بستہ بند کر دیا اٹھ کر دروازے پر گیا کنڈی کھولی گاؤں کا ایک لڑکا اس کے لیے کھانا لے کر آیا تھا اس نے کھانا لیا دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا دی کھانا سنبھالے ہوئے دالان میں گیا کھانے میں روٹیاں تھی سرسوں کا ساگ تھا اور پیاز کی گٹھی تھی اس نے سیر ہو کر کھانا کھایا اور پانی کا بھرا ہوا پیالہ چڑھا کر لیٹ کیا مگر سویا نہیں کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اٹھ بیٹھا بستہ کھولا ریجسٹر نکالا پنسل نکالی دستاویس سامنے رکھی اور مقتول چہدری نور الہی کے دستخط بنانے کی مشک کرنے لگا باب نمبر چودہ کا دوسرا حصہ اگلی ویڈیو میں سنیں موسیقی